اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج آئے میرا فرس فلوگ میرے نئے کچن میں پہلے سب سے پہلے ہم کچن کی کوئی سیٹنگ ویرا کرلیں گے کیبنٹ میں جو برتن رکھنے ہیں وہ رکھیں گے اس کے بعد ہم کوکنگ کریں گے اور کون کون سی چیزیں میں کہاں کہاں پہ رکھنے والی ہوں ساری آپ لوگ کے ساتھ میں ڈیٹیل شیئر کرنے والی ہوں کون سے کیبنٹ میں کون کون سی چیزیں میں سیٹ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اچھی چیز آپ لوگوں کو ٹپس بھی مل جائیں گی سب سے پہلے یہ اون والا ایریا ہے اون کی جگہ تو اون رکھاوا ہے لیکن میکرو ویو نہیں تھا تو اس کی جگہ پھر میں نے جوسر ایجسٹ کر لیا ہے یہاں پہ اون کی صفائی جو اون اوزن حضبین نے کر دی تھی لیکن ڈیپ کلیننگ اس کی نئے ویوی ہے اب اس کو نکالنا ہے اور اس کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے تب جا کے جو نا وہ پھر باقی کے کام ہوں گے اس کے بعد جو ہے نا یہ ساتھ میں جو شوکیس تھا اس میں سارے برتن میں لگا دیئے اور ہاں یہاں پہ کچھن میں جتنے بھی برتن لگ رہے ہیں یہ سارے کے سارے دھلگیں ہیں تقریباً چار پانچ دن تو برتن دھلنے پہ لگیں کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو میں نے دھلوانی تھی تو یہاں شوکیس کے جتنے نئے برتن تھے جو میں نے گیسٹ ویر ایک لیے رکھنے تھے وہ سارے دھوکیں یہاں پہ رکھ دیئے ویسے یہ صاف ہی تھے لیکن میں نے کہا چلیں فریش ہم دھلوا دیتے ہیں تاکہ چھوٹی سی برتنوں میں شائن آ جائے اور رکھے ہوئے اچھے لگیں تو یہاں پہ شوکیس میں نے سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں کچھ سٹوریج باسکیٹ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بڑی مزی کی بات بتانے والی ہوں کہ میرے کچن میں وہ میں الہدہ الہدہ سے کیبنٹ سیٹ کروں گی ایک ہوگا ہے میرے ناشتے کے لیے کیبنٹ ایک ہوگا ہے میرے لنچ اور ڈینر کے لیے کیبنٹ جس میں میں نے لنچ اور ڈینر کے برتن رکھنے ہیں کہ ڈھونڈنگی بالکار کپ کوئو نہیں دیکھا کونٹ ایسا قپ اللہ علیہ انواری会 ہے نشتہ پر کھنٹclockwise旅 gibt جسی بات ہوں کیسے چیزی جو پہ میں میں مہجبتھ wenn جسی بات ہوں یہ لوگے بنٹول ہیں یہ لوگے پہ میں میں دھلایں سمٹم میں سوتے ہم ایک ہی کیبنٹ میں ساری چیزیں کٹھی ڈال دیتے ہیں کپ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پلیٹیں کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کی ناشتے کا ٹائم ہوگا تو صرف ناشتے والا ہی کیبنٹ استعمال ہوگا اور وہیں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی تو اسے آپ کا کافی ٹائم بھی بڑھ جائے گا اور سٹریس بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز کہاں وہ کہاں ہے تو ایک ہی جگہ سے آپ کو ناشتی کی زیادہ چیزیں مل جائیں گی اور ایک ہی جگہ سے آپ کو جو ہے نا وہ لنچ اور ڈینر کی چیزیں مل جائیں گی ناشتے والی کیبنٹ میں صرف میں نے کپ رکھے ہیں باقی کی کافی زیادہ چیزیں جو بھی میرے پاس نہیں ہیں مجھے خریدنی ہیں گلاس میرے پاس ایک ہی تھا باقی سارے کے سارے ٹوٹ کے کام میں ابھی مجھے وہ لانے اور کچھ ایکسٹرائی چیزیں جو ہے نا وہ میں لنچ اور ڈینر والے کیبنٹس میں سیٹ کرنی ہے اچھا یہاں پہ اس کیبنٹ میں جو ہے نا میں کچھ چینل والی چیزیں رکھنے والی ہوں جس میں پلیٹس ہیں اور مکسنگ باول وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں پہلے میں نے اس کو شو کیس میں رکھ دیا تھا سامنے جو سنگل والا شو کیس ہے وہاں پہ میں نے کہا چینل کی سائی چیزیں یہاں پہ ہوں گی لیکن وہ کافی بڑا ہے اس کے ساتھ گلاس لگا ہے تو اتنا زیادہ اس کو بار بار دن میں کھولنا بند کرنا تو یہ کافی مطلب خراب ہو جائے گا وہ والا اس لیے میں نے ایک شورٹ سا کیبنٹ اس کے لیے رکھا ہے جہاں پہ میں آرام سے اپنی چائے والی چیزیں رکھ سکتی ہوں جو زیادہ مطلب استعمال ہوتی ہیں باقی کی چیزیں تو وہاں اس کیبنٹ میں رکھی ہیں میں نے شو کیس میں رکھی ہیں لیکن جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں دن کو وہ مجھے بار بار استعمال کرنی پڑیں گی وہ میں نے اس کیبنٹ میں رکھی ہیں جس میں کچھ وائٹ والی پلیٹس ہیں اور مکسنگ باول وغیرہ ہیں اچھا جو پہلے دو کیبنٹ میں نے سیٹ کی ہیں وہ سنگ سے اوپر والے کیبنٹ ہیں یہ جو ہے نا جہاں پہ چولا ہے نا اس سے اوپر والے کیبنٹ ہیں جہاں پہ میں نے بچوں کی صرف لنچ باکس اور ان کی بوٹل سکول کی رکھی ہیں میں بھی کہ جو چیزیں میں رکھ رہی ہوں یہ بعد میں چینج کروں اپنے حساب سے لیکن فیلحال کیلئے میں نے بھرتن دھوئی تھی تو مجھے جو جو کیبنٹ جس طریقے سے سیٹ کرنا تھا میں نے ایسے کر دیا تو ایک ہی کیبنٹ سے اب ہمیں لنچ باکس اور ساتھ میں بچوں کی سکول باٹلز مل جائیں گی صبح یہ ٹائم بھی بچ جائے گا بچے کا لنچ کائیں باٹل کونسے کیبنٹ میں یہ کائیں وہ کائیں تو آپ جب دھوئیں گے ساف کریں گے تو یہ آپ نے اسی کیبنٹ میں سیٹ کر دینا ہے اوپر والا کیبنٹ ابھی خالی اس میں کچھ نہیں رکھا اور یہ کافی تھوڑا سا اوپر ہے تو اس لیے اس میں ایسی چیزیں رکھوں گی جو مجھے زیادہ استعمال نہیں ہوں گی اچھا یہ چولے سے نیچے والا کبٹ آ گیا اور اس میں جو ہے نا میں ساری اپنی کلنگ شیٹ اور یہ فائل شیٹ اس طرح کی چیزیں رکھ دوں گی ساتھ میں جو ہے نا وہ میرا ویجیٹیبل کٹر یہ چیزیں رکھ دوں گی اور یہ جو ہے نا میں نے کیبنٹ کے دروازے میں بنوایا ہوئے دور میں بنوایا ہوئے اس سے بڑا فائدہ ہے کہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ دور میں آ جاتی ہیں اور اس میں زیادہ میں ویٹ نہیں رکھنے والی ہوں ہلکی بھلکی چیزیں رکھوں گی ایک جو ہے وہ تھوڑا رف سا کٹر ہے جو ہم گھر پر استعمال کرتے ہیں ایک جو ہے وہ تھوڑا سا نیا سا ہے تو وہ میں ویڈیو میں زیادہ یوز کرتی ہوں اچھا اس کے بعد چولے کے نیچے یہ والا جراز میں نے بنائے اور یہ کافی بڑا سارا بنوائے اور اس میں میں نے پارٹیشن کروا دیئے اور یہ میں نے اس دن والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہ میں نے کیوں کروایا ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ نا اتنی کچن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چمچ کہاں گی اس ٹرینر کہاں گیا یہ چیز وہ چیز تو یہ آپ مطلب یہ چیز بہت ٹائم لیتی ہے ڈھونڈنے میں اور ملتی بھی نہیں ہے پھر جب ہم جگے جگے بھی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اس لئے اس کیلئے میں نے ایک الادہ سے کیبنٹ سیٹ کیا تاکہ بس یہ والا میں ڈرار کھولوں اور اس کے اندر سے مجھے ساری چیزیں مل جائیں اور اس میں جوہنا وہ میشر ہے آئس کریم سکوپ ہے ساری چمچیں ساری میں نے بلکل سامنے کر کے رکھ دی ہیں چمچوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ جو نہ آگے کر کے تھوڑا سا جھاں پر میں نے سٹرینر رکھا ہے اس جگے پہ میں نے اپنی بو چیزیں رکھے جو میرے بھی ریگلر کوکنگ میں استعمال ہوتی ہیں نائف ہو گئی سٹرینر ہو گیا پیلر ہو گیا اس طرح کی چیزیں اس میں کچھ پوشن جو ہے وہ میں نے بیکنگ کے لیے بھی رکھے ہیں ساتھ میں گلوز میں نے رکھ دیئے ہیں اور بیٹر کا کوئی سامن رکھ دیا سٹرینر رکھ دیئے ہیں ساتھ میں آجھے یہ جو لاسٹ والے تین ہیں نا جو تھوڑا سا شیلف کے اندر والی سائٹ پہ ہیں یہاں پہ میں نے ایسا سامان رکھ ہے جو بہت کم کم استعمال ہوتا ہے آگے والے جو چھے ہیں ان میں سارا ایسا سامان ہیں جو زیادہ استعمال ہو سکتا ہے لیکن پیچھے والے جو ہیں نا ان میں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوں گی چیزیں تو یہ میں نے تھوڑا سا پیچھے کر کے رکھی ہیں کچھ ایکسٹر چمچیں وغیرہ بھی بڑھ گی تھی جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہیں اور کافی پرانی ہیں مجھے بھی ویڈیو میں استعمال نہیں کرنی بس کبھی کبھار استعمال ہو جائیں گی تو وہ بھی میں نے یہاں پہ ساری کٹھی کر کے رکھ دیا تو یہ اب اس سے یہ فائد ہو جائے گا کہ ایک ہی کیبنٹ کے اندر ساری چیز آپ کو مل جائے گی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دھوننی نہیں پڑیں گی تو یہ مجھے بڑا ہی بڑا ہی فائدہ والی چیز لگی ہے جب میں نے شفٹنگ کی میں نے یہ سائش سے رکھی اور آج میں بائی سور کر رہی ہوں دو تین دن میرے اتنے آرام سے گزرے ساری چیزیں چھےنا مجھے اگ ہی جگہ سے مشکل considerations اور یہ بہت ٹائم لیتی تھی میرا جا کے جگہ دھوننے میں اس سے جو نیچے والا ڈھار ہے نا اس میں جو ہم نے پارٹیشن کروائی Guide move ہوتی ہے صفائی میں بھی آسانی ہو جائے گی یہ میں سارا میں اپنا بیکنگ والا سمان رکھنے والی ہوں یہ بھی بہت کام استعمال ہوگا جیسے میں نے بیکنگ کی اسی دن استعمال ہوگا ویسا نہیں ہوگا جب میں پتیلا میں بیکنگ کرتی ہوں تو اس کے سٹینڈ ویرا رکھ دیئے ہیں ساتھ میں آئس کریم والے گلاس ہیں کپ کیک والے جو ہیں وہ کپ کیک مولڈ ہیں یہ چھوٹا والا سٹینڈ ساتھ میں رکھ دیئے یہ مجھے ویسے آٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا لیکن جب مجھے بیکنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کرنا بڑے گا یہاں پہ کچھ نائف ہیں جو آئسنگ کے لیے ہیں کیک کٹنگ کے لیے ہیں کچھ بڑی نائف ہیں اس طرح کی جو مجھے ریگولر استعمال نہیں ہوں گی تو یہ میں بیکنگ والے کیبنٹ میں سیٹ کر دوں گی اور یہ میرا فیوریٹ والا کیبنٹ ہے اس میں جو سائی چیزیں ہیں میری بڑی فیوریٹ فیوریٹس تھی ہیں جو میں نے یہاں پہ رکھی ہیں کچھ ابھی برطن باہر مزید پڑے ہوئے ہیں جو میں نے آج دھلوانے تھے وہ بھی جب دھل جائیں گے میں ساتھ میں مزید کیبنٹ بھی سیٹ کر دوں گی اس کے علاوہ یہ جو میں نے لیے تھے چائی کی پتی اور شگر کے لیے اس کے لیے سب کیر سے آپ ہی زیادہ نکل آئے گی تو آپ کیسے اس کو منیج کریں گی فیلحال کے لیے تو میں نے ڈال دی اور بہت ہلکا سا میں پریس کرتی ہوں تو بہت کم سی کونٹیٹی میں چینی اور چائی کی پتی نکلتی ہے تو فیلحال کے لیے تو اچھا چل رہے ہیں ہاں بار بار یوز کرنے سے تھوڑ سا لوز ہوگے پھر زیادہ چیز نکلنا شروع ہوگی تو میبھی کہ خراب ہو جائیں لیکن فیلحال کے لیے چل رہا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے آئل کی بوٹل جو ہے وہ میں نے ڈرائیف تو ٹری پر رکھی ہے یہ ہمارے گر میں یوز نہیں ہوتی تھی تو پھر میں نے وہ رکھ دی ہے اور اس میں ساتھ میں میں آئل کی بوٹل کے ساتھ مزید بوٹل بھی رکھوں گی اور ساتھ میں گھی والا ڈپا بھی آ جائے گا اچھا جو فریج کے ساتھ سنگر والا شوکیس تھا اس میں میرے سارے چالنگ کے برتے ہیں جو مطلب ویڈیو میں جب چیز بن گی اس ٹائم پہ استعمال ہوں گے کچھ ہیں ایسے جو نہیں بھی استعمال ہوں گے تو وہ وہ چیزیں میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں جو سنگ سے اوپر والا کیبنٹ میں نے سیٹ کیا تھا جس میں میں نے وائٹ والی پلیٹس رکھی دی اور ساتھ میں مکسنگ باول رکھے تھے وہ مجھے زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہے نا وہ میں نے چھوٹا والا کیبنٹ سیٹ کیا باقی کے برتے میں نے یہاں پہ رکھے ہیں اس کے ساتھ میں فریج ہے فریج بالکل خالی ہے نہ کوئی فروٹ ہے نہ کوئی سبز ہے نہ کچھ کھانے کو ہے اب یہ انشاءاللہ یہ آزبین کو آج میں نے بھیجا میں نے کہا سب کچھ لے کے آئیں تاکہ میں اپنا فریج بھی جو ہے وہ فل کر دوں کیونکہ چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح سے ہم ریسپیز بھی نہیں بنا سکتے ہیں باقی فریج میں بھی سائی چیزیں رکھ دی ہیں جو فریج میں رکھنے والی تھی فریج کی باسکٹس وغیرہ اور ساتھ میں بس یہی چیزیں جو فریج میں رکھی ہیں فیلحال تو خالی پڑا ہوئے لیکن یہ دھوکیں میں نے برتن لگا کر اس کی شیرز لگا دی تھی اور باقی کا سمان رکھ دیا تھا اچھا یہاں پہ میں نے چھوٹا سے ایک پلانٹ رکھا ہے لیکن یہ تقریباً ایک دو گھنٹے وہ اس کو رکھے ہوئے لیکن یہ کافی انفریش ہو گئے تو مجھے لگ رہے کہ شاید یہ پانی کا پھول نہیں ہے اس کو جو ہے نا وہ گملے میں جا کے لگانا پڑے گا اچھا یہاں پہ میں ویڈیو اپنی سٹارٹ کرنے والی تھی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے نا میں نے کہا تھوڑی سی ڈیکوریشننگ کر لوں کیونکہ تھوڑی سی جب ویڈیو میں گرینری آ جاتی ہے نا تو ویڈیو کافی پیاری لگتی ہے تو میرے پاس ایک بہت ہی کیوٹس اور بہت ہی پیارا سا ایک واسطہ جس کے اندر جو ہے نا میں منی پلانٹ لگا دوں گی پہلے منی پلانٹ میرے پاس ایک ہی تھا پھر میں نے ماموں کو فان کیا میں نے کہا آپ کی گھر میں جو منی پلانٹ لگے وہ مجھے دے دیں ایسے بلکل خالی خالی سے لگ رہا تھا پھر انہوں نے ایک ٹینی مجھے اور بھیجی تو وہ میں نے لگایا لیکن منی پلانٹ چھوئے نا وہ کچن میں اتنا کوئی خوبصورت لگتا ہے لک کی چینج ہو جاتی ہے وہ شیلف پہ جب میں نے اس کو رکھا نا وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اتنا پیارا سا اتنا پرامیننٹ سا لگ رہا تھا مجھے منی پلانٹ ویسے بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ صرف دو ہی ٹینیاں میں نے لگائی تھی لیکن بہت پیارے لگ رہے تھے ایک یہ میرے پاس آرٹیفیشل پڑاوا تھا یہ میں نے رکھ دیا ساتھ میں میں نے منی پلانٹ رکھ دیا آپ لوگ انہیں بتانا ہے کہ ایسا لگ رہے ضرور کمنٹ کر کے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایسے ہوگا کہ ویڈیو کٹنگ میں اور اس طریقے سے میری ویڈیو بڑی اچھی آ جائے گی ابھی جب آگے ویڈیو بن رہی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ گرینری میں کتنی اچھی ویڈیو آتی ہے تو جو ولوگرز ہیں فور ولوگرز یا پھر ویسے ولوگنگ کرتے ہیں وہ تھوڑی سی گرینری رکھا کریں جب کچھ کوئی چیز ویڈیو بنا رہے ہیں اسے ویڈیو بڑی اچھی آ جاتی ہے خیر یہاں پہ جو ہے نا میں ابھی بنا رہی تھی چکن بس لازلہ تھوڑا سا چکن میرے پاس بچا ہوا تھا پتہ نہیں کیسے میرے پاس بچ گیا ورنہ تو ان دونوں ایسے دڑا دڑا استعمال ہو رہا تھا سب کچھ کیونکہ ورکرز بھی تھے سارے گھر والے بھی تھے اور اتنی خاص ریسپیز بھی نہیں بنا رہی تھی بس جیسے جیسے سالین اور چاوہ ویل بریانی یہ چیزیں بنی رہی تھی تو یہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا میں نے کہا چلیں آج تھوڑا سی میں کڑائی بنا لیتی ہوں اور یہ ویڈی جو کڑائی ہے نا یہ بہت ہی سمودھ سی اور بہت سلکی سی اور بہت مزیگی بنتی ہے تو احساسات میں آپ لوگ دیکھئے گا ریسپی میں ساتھ ساتھ شیئر بھی کر لیتی ہوں لیکن یہاں پہ بہت سارے کوسٹنز میرے پاس جمع ہو گیا آپ لوگ کے جو مجھے آپ لوگ کو آنسر کرنی ہے جو کل کے ویڈیو پہ سب لوگ انہیں کمنٹ کیے تھے اچھا ابھی جو میں ویڈیو بنا رہی تھی یہ میرے مینڈ میں ریسپی سے زیادہ اپنی ویڈیو کا تھا کہ میں آج دیکھوں ویڈیو کیسے اچھی آرہی ہے کیسے اچھی نہیں آرہی ہے کیونکہ کچھ میں لائٹننگ زیادہ ہے کہیں پہ لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ویڈیو بلیک ہو جاتی ہے اور کہیں پہ بہت زیادہ ایسے بلر آ جاتی ہے ویڈیو اس طریقے سے تو آج میں اب ڈیفرنٹ اینگل سے اپنی ویڈیو بنا بنا کے دیکھ رہی تھی کہ کیسے ویڈیو اچھی آرہی ہے تو اس چیکر میں جو ہے نا پھر میں نے آج ساتھ میں کوکنگ ویڈیو بھی بنا لی ہے اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے پیاز اور ٹیماٹر کٹنگ کی ہے یہ گرائن کر کے جو ہم گریویو بناتے ہیں اس طرح سے میں بنانے والی ہوں اور انشاءاللہ جو پرپر ریسپیز ہیں صحیح والی جو ہے نا میں نے شروع کرنی ہے وہ دو تین دنوں کے بعد ہی شروع کروں گی کیونکہ ابھی جو ہے نا کافی سامانویرہ بھی مانگوانا ہے اور ساتھ میں گھر بھی تھوڑا سا روٹین میں آ جائے کیونکہ کافی برطن ہیں جو بھی باہر پڑے ہیں دھونے ہیں وہ دوبارے سے لگانے اندر تو تھوڑا سا روٹین پہ آ جائے اور اس کے بعد پھر اچھی اچھی سی ہم جو ہے نا وہ کوکنگ کریں گے ڈیشز بنائیں گے اچھا کل جو ویڈیو ہے اس کے لیے تو سب کا بہت بہت شکریہ اتنا زیادہ اپریشیئٹ کیا اتنی دعائیں تھی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی ہے کہ کمنٹ پڑھ کے اور میں بس سمائل کیا جائی تھی ہر ایک کمنٹ پہ مجھے بہت اچھا لگا سب کو میرا کچن بہت اچھا لگا اور سب نے بہت تعریف کی آپ سب لوگ کا بہت شکریہ مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اس میں کچھ کمنٹ ایسے تھے جس نے کہا کہ اللہ پاک نے نا بس آپ کو آپ کے صبر کا پھل دی آپ نے بہت صبر کیا تھا واقعی میں میں نے کیا تھا کیونکہ ویسے تو اللہ پاک کا بہت شکر ہے وہ کچن بھی بہت اچھا تھا لیکن جو ولوگرز ہوتے ہیں فوڈ ولوگرز ان کو تھوڑی سی چیز میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے تو میری خواہش تھی بہت بڑی کہ میرا کچن ہو جائے میرے پاس یہ چیز ہو میرے پاس وہ چیز ہو اور بس اللہ پاک نے دے بھی دی ماشاءاللہ سے لیکن اس میں میں ایک بات کہوں گی نا کہ مجھے نا اس کچن میں ایسے سے کمنٹس آتے تھے جیسے کچھ بہت فرینڈلی میں مجھے کہتے تھے کہ آپ ہی اپنا چولا چینج کریں آپ ہی یہ چیز نہیں لے لیں یہ چیز نہیں اچھی آپ ہی یہ چینج کریں تو وہ مجھے بڑا پوزیٹیو فیل ہوتا تھا مجھے وہ چیز بری نہیں لگتی تھی لیکن کچھ اتنے نیگیٹیو کہ بہن اپنا چولا تو اٹھا لو بہن دس دس روپے والے برتے نے استعمال کر رہی ہو مطلب اس طرح ہے کہ لیکن مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا تھا لیکن پھر میں اپنے جب فینز کو دیکھتی تھی جو مجھ سے پیار کرنے میرے چانے والے ان کی جب وہ اپنی لیے اپنائیت دیکھتی تھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو جاتی تھی پھر میں ہیٹرز کو جو نا وہ اگنور کر دیتی تھی تو مجھے کچھ ایسے کمنٹس تھے جو بہت زیادہ دکھتے تھے لیکن پھر میں یہ سوچ کر نا چپ ہو جاتی تھی کہ میری لیے نا میری ہر چیز کے لیے میرا وقت مقرر ہے مجھے ملے گی اور تقریباً سات آٹھ سال تک تو میں نے بغیر کمنٹ والا کچھن استعمال کیا ہے کافی مشکل ہوتا ہے کچھن مینج کرنا لیکن یہ سوچ گئے کہ میرا جب وقت اللہ فاق نے لکھا ہوا نا کہ اس کو اس ٹائم پہ یہ چیز ملنی ہے تو مجھے مل جائے گی اور پتہ ہی نہیں چلا میں نے کچھن کی صاف صفائی کی تھوڑے کے بعد باہر آئی تو ہزبین نے کہا چلو کچھن بناتے ہیں کچھن کا کچھ کرتے ہیں اور ہمارا وہ مطلب پلاننگ بنی اور ہم نے کچھن جو ہے وہ فائنل بنا دیا تھوڑا سا ہم کچھن کے لئے اس لئے بھی رکے ہوئے تھے نا کیونکہ کچھن کے پیچھے دو سٹور تھے جن کو توڑنا تھا اور اس سے بڑے لمبے کام لگنے تھے تو اس کے توڑنے کی وجہ سے تھوڑا سا ہم جو نا رکے ہوئے تھے کہ کچھن ہم نے بڑا کروانا ہے تو اس ویسے ہمارا کام پینڈنگ میں تھا اور اچھا خاصا خرچہ بھی آت تب کچھن بنانے میں اس لئے تھوڑا سا ہم سوچ سمجھ کہ وہ فیصلہ کرنا چاہتے کچھن بنانے میں اور ہم چاہتے جب بھی بنے بہت اچھا بنے تو نارمل سے ہم بنا لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ہم نے جو کرنا تھا وہ بہت اچھا کرنا تھا تو اس لئے ہم زیادہ ویٹ کر رہے تھے لیکن اس دوران ایسے ایسے کمنٹس آئینا یقین کریں کہ وہی بات ہے کہ مجھے پھر ہوتا تھا کہ نہیں چلیں کوئی بات نہیں اللہ پاک نے جب میرا وقت لکھا ہو مجھے مل جائے گا ایون کے کپڑوں پہ بھی یہ کیا آپ کے بس ایک ہی ڈریس ہے بس آپ اتنے لوگ کوالیٹی پہلے برطن یوز کرتی ہیں ہر بندے کا اپنے ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے ٹائم کے حساب سے مل جاتا ہے اور جو ابھی لڑکیاں مجھے کمنٹ کریں آپ ہی ہمارے لیے بھی دعا کریں ہمیں بلکل سیم ایسا کچھنے ملے تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی دے آپ لوگوں کا بھی ایک وقت اللہ نے لکھ لیا ہے کہ اس بندی کو یہ چیز اس ٹائم پہ مل جائے گی تو آپ کو بھی مل جائے گی بس ویڈ کریں سٹرگل کریں محنت کریں اس چیز کے لیے لیکن کبھی جو ہے نا نا امید نہ ہو مایوس نو اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا وائے ٹھیک ہے تو بلکل ریلیکس ہو جائیں اچھا باتیں ہیں کچھن کی پرائیس پہ جس پہ بڑا مجھے کمنٹ کر رہے تھے کل کہ آپ ہی اس کا سارا ہمیں بتا دے کہ اس پہ ٹوٹل کیا آپ کا کتنا خرچایا تو اس پہ جو ہمارا ٹوٹل آیا نا کیونکہ جو فرز دے سے میرا سمان آنا شروع ہوا نا میں نے ڈائری لی اور میں نے سارا لکھا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری کون کون سی چیز کیسے کیسے جا رہی ہے ایون کے جو ہم لوگ ورکیرز کے لیے کھانا ویرہ منگواتے تھے نا اس کا بھی میں نے اپنے پاس حساب رکھا تھا اور میرا لگا تھا ٹین لیک ففٹی سیون تھاؤزن ٹوٹل لگا تھا ٹین لیک ففٹی سیون تھاؤزن مطلب اوورال سارا اس میں آپ کا تو شاید اتنا نہ بھی لگے کیونکہ میرے دو سٹور تھے اور مجھے ان کو توڑنا تھا اور زیادی سی بات ہے ایک خالی گمرہ بس بنا اس کے اندر کچن بنانا آسان ہے لیکن توڑ پھوڑ کر کے اس کو ایک نیا شیپ دینا اور پھر اس طریقے سے کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس پہ زیادہ بس خرچہ آ جاتا ہے تو میرا زیادہ جو خرچہ تھا نا وہ اسی پہ زیادہ آیا بھی تھا کہ پہلے چیزوں کو ہم نے توڑا پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو بڑا کیا ایک ہال ٹائپ بنایا اس کے بعد پھر ہمیں ایک بیس مل گئی پھر ہم نے اس کے نقشہ کریئیٹ کیا اس کے بعد جو باہر میں نے آپ کو گیڑی میں علماری دکھائی تھی وہ بھی اسی کے اندر آ رہی ہے تو اس پہ میرے خیال میں تھرٹی ٹو تھڑی فائیو تھاؤزنڈ ہمارا لگا تھا باقی کا تو سارا کچن میں ہی لگا ہے ٹوٹل میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اتنا جو ہے نا میرا کچن پہ لگا اور ابھی آج کل جو ٹائم چل رہا ہے جتنی مہنگائی چل رہی ہے اسے صاف سے تو تقریباً اتنا لگے گئی لازمی اگر آپ اس طرح کا کچن بنوارے ہیں نارمل پہ شاید اتنا نہ بھی لگے لیکن جو شیٹ ہم نے اس میں استعمال کی وہ کافی مہنگی والی ہے میری حال میں ٹین تھاؤزنڈ کے الیون تھاؤزنڈ میں مل رہی ہے ایک شیٹ جو ہے وہ اور دوسری بات یہ میں نے اوپر والے کیپنرسٹی بنوائے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے نا ہمارے کچن پر خرچایا ہے تو ٹوٹل میں نے آپ لوگوں کو کر کے بتا دیا باقی یہاں پہ میں نے بنا لی تھی چائے پہلے میں سوچ گئی تھی میں کچن میں شفٹنگ کروں گے سب سے پہلے میں اپنے لیے چائے بناوں گی لیکن جو ہے نا آج کھانا بنائے پھر چائے بنائیں انشاءاللہ کل دعا کریں گے آج جو ہے نا میں نے دعا کرنی تھی ایک منہ نائے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ آج کل اس کے پیپرز اس کو تیاری کروا رہی ہوں تو سمجھ سے لازمی مانگنے تھے تو ایک اس کے لیے رکھ دیا تھا باقی پیپرز کی بھی اتنی زیادہ ٹینشن چل رہی ہے نا کہ میں صرف دو سے تین تک کام کرتی ہوں اس کے بعد جب بچے آتے ہیں میرا رات تک تقریباً دس ساڑے دس تک بچوں کے پاس بیٹکن کو کام کروانا ہوتا ہے باقی میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں تو بس یہاں پہ چائے ریڈی ہوگی چائے تو مجھے اپنی چائے والے جگہ پہ جا کے بیٹھ کے پینی تھی لیکن وہاں پہ چیرز نہیں اور چیرز میں ابھی خرید نہیں سکتی کیونکہ جو چیرز مجھے پسند آئی ہیں وہ تقریباً 40,000 کی ہیں صرف دو تو کافی مشکل ہے ابھی وہ لینا خیر انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی بہت جل اللہ پاک سے بس دعا کریں اللہ پاک ہم سب لوگ کے لیے آسانیہ کریں اور یہاں پہ چائے انجوئے کی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ گروسری آگی تھی کل جو ہے مجھے گروسری سیٹنگ کرنی اس کا ولوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج کا ولوگ کیسا لگا مجھے ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ابھی صرف کچن سیٹ ہوئے تھوڑا سمیں آپ کو باہر بھی کامرے لگا کے دکھایا باہر کی تو حال اتنی پوچھیں سارے کمرے بھی گندے ہوئے میں اور سارا گھر بھی گندہ ہوا ہے تو فیل حال کے لیے تو بس میرا یہی تھا آج کا ولوگ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگ ہوگا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ